اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تعلیمی رہنمائی کا سب سے بڑا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی آج کی ویڈیو میں ہم وہ چیز اپنے طلبہ سے ڈسکس کرنے والے ہیں جس کا طلبہ کو پورے ایک سال سے انتظار تھا جو کہ ہے ایم ڈی کیڈ کا جو سلیبس ہے اس کے ریگارڈنگ بچے ہمیشہ پوچھ رہے تھے اگر آپ پی ایم ڈی سی کی افیشل سائٹ دیکھیں تو اس کے اوپر اگر آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کو ایک پی ڈی اف ملے گی جو کہ آلموس 50 پیجز کی ہے اگر آپ اس کے اوپر آتے ہیں ہم اس کی ایمپورٹنٹ چیزیں سب سے پہلے آپ سے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایم ڈی کیڈ 23 27 اف اگست 2023 میں کنڈکٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے 28 7 جو اگست ہے اس پہ آپ کا ایم ڈی کیڈ کنڈکٹ کیا جائے گا آج کی ویڈیو میں ہم چیزیں جو ڈسکس کریں گے اس میں چیزیں یہ ڈسکس کریں گے کہ جو ان کا سلیبس ہوگا جو ان کا سٹکچر ہوگا ویٹی جیز کیا کیا ہوں گی ڈیفیکلٹی لیول کو کیسے کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے اس کے بعد ہم آپ کو پی ایم ڈی سی کا افیشل اگر نوٹیفکیشن دکھاتے ہیں اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ایم ڈی کیڈ کا جو کریکلم ہے اس میں بائی لوجی کمیسٹری فیزیکس انگلیش لوجیکل ریزننگ یہ پانچ سیکشنز میں ایم ڈی کیڈ کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یہ پانچ سیکشنز ہوں گے ایم ڈی کیڈ کے اگزیم کے اندر اگر ہم مزید اس کے آگے چلیں تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ان کا جو سٹرکچر ویٹی جو ڈیفکلٹی لیبل ہے وہ اس طریقے سے ڈسکرائب کیا گیا ہے ٹوٹل نمبر آف ایم ڈی کیوز جو ہوں گے وہ ٹو ہنڈڈ ہوں گے ڈوریشن آف ایم ڈی کیڈ جو دیا گیا وہ ساڑھے تین گھنٹے کا ایم ڈی کیڈ اس یئر کنڈکٹ کیا جائے گا اگر ہم فارمیٹ آف پیپر کو ڈیسائیڈ کریں تو یہ ڈسکرس کریں تو یہ ایم سی کیوز بیس پیپر ہوگا جس میں دو سو ایم سی کیوز ہوں گے ساڑھے تین گھنٹے کے اندر آپ نے ساڑھ اٹھ کرنے ہوں گے جو پاسنگ مارکس کا کرائٹیریہ دیا گیا ہے فاردہ میڈیکل کالیجیز وہ سکسٹی فائی پرسنٹ دیا گیا ہے جو مینیمم مارکس جو پاسنگ مارکس کا کرائٹیریہ تو گیٹ ایڈمیشن ان ڈینٹل کالیجیز دیا گیا ہے وہ ففٹی فائی پرسنٹ دیا گیا ہے ان ایم ڈی کیٹ یہ ایم ڈی کیٹ کے اندر اتنے پرسنٹ مارکس ہوں اگر سکسٹی فائی ہوں گے سکسٹی فائی پرسنٹ مارکس ہوں گے تو بچہ ایم بی بی ایس کے اندر ایڈمیشن کے لیے اپلائے کر سکتا ہے اگر ففٹی فائی پرسنٹ ہوں گے تو بچہ ڈینٹل کالیج کے اندر ایڈمیشن کے لیے اپلائے کر سکتا ہے نیگٹیو مارکنگ کو ختم کر دیا گیا ہے پچھلے سالوں میں بچے بہت سارے MCQs اٹمپ نہیں کرتے تھے اس نیگٹیو مارکنگ کی وجہ سے اس دفعہ اس چیز کو ختم کر دیا گیا ہے اب طلبہ دو سو کا دو سو MCQs جو ہے وہ اٹمپ کر سکتے ہیں اٹمپ کریں گے اور ان کی کوئی بھی نیگٹیو مارک کی ڈیڈیکشن نہیں ہوگی اگر ہم اس کے بعد آپ سے ویٹی جیز کا ڈسکس کرتے ہیں تو بائیلو جی کو 34% ویٹ کیا گیا ہے اس میں نمبر آف MCQs 68 ہوں گے دو MCQs کا ایک ویٹیج ہوگی 1% مارکس ہوں گے 2 MCQs کے 68 نمبر 68 MCQs ہوں گے 34% بائیلو جی کی جو پرسنٹیجہ وہ ہوگی اگر ہم کمیسٹری کو ڈسکس کرتے ہیں تو کمیسٹری کے اندر 54 MCQs ہوں گے جو کہ 27% بنتا ہے 2 MCQs کا ایک پرسنٹیج بن رہی ہے 34% بائیلو جی ہوگی 27% کیمسٹری ہوگی 27% فیزکس ہوگی اسی طرح اس کے بھی 54 MCQs ہوں گے اس کے بعد اگر ہم انگلیش کو ڈسکس کریں تو انگلیش کے جو ٹوٹل نمبر آف MCQs ہوں گے 18 اور اس کی جو پرسنٹیج ہوگی وہ 9% ہوگی اس کے بعد لوجیکل ریزننگ ہے لوجیکل ریزننگ کے 6 MCQs ہوں گے اور 3% ہے ایسے MDCAT کو 100 جو MDCAT کی پرسنٹیج ہے اس کو اس طریقے سے MCQs میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کہ دو MCQs کا ایک نمبر بنتا ہے پتلبہ تمام MCQs attempt کر سکتے ہیں کوئی بھی negative marking نہیں ہوگی اس کے بعد اگر ہم difficulty level پہ آتے ہیں تو difficulty level پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو easy MCQs ہوں گے وہ 20% easy MCQs ہوں گے اس کے بعد جو moderate جو جن کا difficulty level medium ہوگا وہ 60% MCQs moderate ہوں گے اور جو بہت hard ہوں گے وہ 20% MCQs ہوں گے ایسے MDCAT کا انہوں نے جو 100% criteria ہے وہ fulfill کیا ہے اس طریقے سے انہوں نے difficulty level کو describe کیا ہے اس کے علاوہ اپنے طلبہ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو biology, chemistry and physics ہے 70% question جو ہیں وہ recall ہوں گے اور 30% جو ہیں وہ application level کے ہوں گے آپ کو اب ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ difficulty level کیا ہوگا weightages کیا ہوں گی اس کے علاوہ جو structure ہے weightage ہے کتنے نمبر کے MCQs ہوں گے کتنے MCQs ہوں گے کوئی بھی negative marking نہیں ہوگی اس کے علاوہ جو ہے MDCAT کا duration ہے وہ کتنا ہوگا اگر اب ہم آتے ہیں section جو ہے chapter wise اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ chapter جن سے MCQs انہوں نے دینے ہیں یا بچوں نے جن چیزوں کو prepare کرنا ہے اگر ہم اس میں دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کو بائیلو جی پہ لے کے آتے ہیں بائیلو جی میں بائیو ڈیورسٹی بائیو انرجیٹک بائیلو بائیلوجیکل مالیکیولز سیل سٹریکچر کوارڈینیشن اینڈ کنٹرول ڈیورسٹی امانگ انیمالز انزائیم ایوالیوشن لائیف پروسس اینڈ اینیمالز اینڈ پلانٹس پروکریارٹس ریپروڈیکشن سپورٹ اینڈ مومنٹ ویرییشن اینڈ جینیٹک یہ وہ ٹاپکس ہیں یہ وہ چپٹرز ہیں جو کہ پی ایم ڈی سی نے بائیلو جی کے جو ایم سی کیوز آئیں گے ان وہ جو ایم سی کیوز ہوں گے وہ ان چپٹرز میں سے ہوں گے اس کے بعد آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو کمیسٹری کے چپٹرز انہوں نے دی ہیں کمیسٹری کے جو چپٹرز ہیں وہ اٹامک سٹرکچر گیسیز لیکویڈ سولیڈ کیمکل اکیلیبریم ریاکشن کائنیٹکس تھرمو کیمیسٹری الیکٹرو کیمیسٹری کیمکل بانڈنگ ایس ایس بلوک ایلیمنٹ اور یہ تمام انہوں نے دیئے ہیں فاردہ کیمیسٹری جو اور جو کیمیسٹری کے ایم سی کیوز ہوں گے وہ ان ان چپٹرز کے اندر سے ہوں گے اگر ہم فیزکس کی بات ڈسکس کریں تو فیزکس کے لیے جو انہوں نے چپٹرز دیئے ہیں وہ فورس آف موشن ورک ان ان اینرجی روٹیشنل این سرکولر موشن ویرز تھرمو ڈائنمیق الیکٹروم مگنیٹیزم الیکٹرو مگنیٹک انڈیکشن الیکٹرون ڈان آف موڈن فیزکس اٹومک سپیکٹر اور نیوکلر فیزکس یہ وہ چپٹرز ہیں جو جن میں سے فیزکس کا اگزیم بنے گا اس کے بعد اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں انگلیش کو انگلیش کے انہوں نے چپٹرز دیئے ہیں اس کے بعد اگر فیکٹ ہے یہ وہ کچھ امپورٹن چیزیں جو ہم نے آپ کو اپنی سکرین پہ دکھائی ہیں اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں کلیر ہو گئی ہوں گی اس کے بعد ہم آتے چلیں اس چیز کے اوپر جو انہوں پی ڈی ای ای تھی پی ڈی ای پی اگر چلیں کہ اگر اسی پی ڈی ای پی واپس آتے ہیں تو اس پی ڈی ای ای پی ای انہوں نے چیپٹر وائز دکھائے ہیں اگر یہاں پہ انہوں نے جو ٹاپکس بھی دیئے ہیں اگر ہم اس چیز پہ آتے ہیں تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے بائیولوجی کمیسٹری انگلیش کو اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ ایم سی کیوز کا کرائیٹی ریا دیا ہے اس کے بعد اگر ہم آگے آتے ہیں بائیولوجی کا کنٹینٹ ہوگا جو کورس کنٹینٹ ہوگا جو ٹاپکس ہوں گے وہ انہوں نے فرس پیج پہ آگے انہوں نے آگے ٹاپکس دے دی ہیں پہلے چپٹر وائز ڈسکس کیا تھا اسی طریقے سے اگر ہم نیچے آتے جائیں تو انہوں نے ہر کورس کے فیزکس کے بائیو کے کمیسٹی کے اور انگلیش کے یہاں پہ ٹاپکس دی ہیں یہ آپ کمیسٹی کا سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس سے نیچے آتے ہیں آپ یہ دیکھیں کمیسٹی کے جو ٹاپکس ہیں وہ بھی انہوں نے دی ہیں پہلے ہم نے آپ کو چپٹر وائز ایکسپلین کیا اب ہم آپ کو ٹاپک وائز ایکسپلین کر رہے ہیں اگر اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں نیچے آگے آپ کو کورس وائز وہ کیا ہے ٹاپک وائز انہوں نے ڈسکس کیا ہے اور اگر ہم نیچے آتے ہیں تو یہ پہ انگلیش کی مل جائے گی انگلیش کو دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ لوجیکل ریزننگ انہوں نے دی ہوئی ہے لوجیکل ریزننگ میں کیا کیا ہوگا کہا سے اس کرنا مد بھولیے گا کیونکہ آپ ڈی کائٹ کا سیشن ہے ہم آپ کو لمح بی لمح اپ ڈی کرتے رہیں گے یہ تھا آج کی ویڈیو کا چیپٹر کے ایم ڈی کائٹ میں وہ بچے جو پریشان تھے سلی بس کیا ہوگا کورس کنٹینٹ کیا ہوگا اور بہت